گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز اینڈ فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت دے آمین آلے بھئیہ پہلے بدلس تیسرا پاک اتھار بھی اور انیس میں آئے بیشتوں تھٹی اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست پاس نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار ڈک اٹھایا تاکہ ہم تو خدا کے پاس پہنچائیں وہ جس کے اطباع سے تو مانا گیا لیکن روح کے اطباع سے زندہ کیا گیا اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منع دی کی آمین کنیسیائی آج کا جو ہے ہمارا میر پہلان میں اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منع دی سو آج کا جو بیگاہ میں وہ یہ ہے ابھی جو ہم نے رسونوں کے عیدے میں پڑھا ہی دسینڈیڈ انٹو ہے چھوٹی چیز دے رہے ہیں اوپر رکھنے کے لیے سامتن بڑھا ہے کون ہے یہ ہے کون 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 ہے سو بھی جیسا کہ ہم نے رسولوں کے عیدے میں پڑھا کیا نکھا ہونا تو اور وہ عالمی اروان میں اتر گئے اور وہ بریکٹ میں لکھا ہونا یہ جو آپ کے پاس کتاب ہیں یہ بریکٹ میں لکھا ہونا ہے because it is پیسپڈیرین تھیولوجی اس لیے اس کو بریکٹ میں کر دیتے ہیں ان کے پوائنٹ ویوز سے وہ نیچے کے علاقے میں آلوے اور اروان میں نہیں اتر گئے اور ہم جو ایمجیلیکلز ہیں اور پینتی کاؤسٹلز ہیں جو پیپتسٹ ہوگئے ہیں we strongly believe کہ وہ نیچے کے علاقے میں آلوے اور اروان میں اتر گئے اس لیے ہم لوگ جنس کو ہم بریکٹ میں نہیں دیکھنا ایک پیسپڈیرین چرچ میں ایک جونئر پاسٹر پوائنٹ کیا گیا اور وہ روٹین کے مطابق رسولوں کا قیدہ پڑھتے تھے اور وہ کافی مہینوں سے وہ چرچ اٹینڈ کر رہا تھا اس کی مارپی ڈیوٹی تھی اور وہ جب رسولوں کا قیدہ پڑھا جاتا تو وہ یہ نوٹ کرنا تھا کہ ساتھ کو یہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں کہ وہ عالمی اروان میں اتر گئے تو جس دن اس کی باری ارمیٹنگ پر زائد کرنے کی اس نے کہا ہم آج رسولوں کا قیدہ پڑھیں گے لیکن عالمی اروان میں نہیں اتریں گے عالمی اروان میں نہیں اتریں گے یعنی ہم یہ جمعہ نہیں پڑھیں گے because it's against the ویسپیڈیرین thoughts تو آج ہم آئی پر مقدس میں سے دیکھیں گے کہ رسولوں کے قیدے میں یہ جو فریز آئی ہے اور عالمی اروان میں اتر گیا اور پھر دیسے دن مردوں میں سے جیمت جا اس کی ریالیٹی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تھیولوجی میں اس کی جگہ کیا ہے اور ہمارے لئے اس کا فائدہ کیا اور ہم کیوں اس کے بارے میں دیکھیں گے یہ سٹیڈی کریں گے کیونکہ ایک بار جو فارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ between جیسوس death and resurrection where was he for three days and three nights دین دن اور تین راتوں کے لئے یہ درمیان کا عرصہ ہے اس میں خدا یسو مسید کہاں پہ تھے and we definitely know the body was in the grave but where was the soul and the spirit friday دوپہ تین بجے سے لے کر sunday صبح جب وہ مردوں میں سے جیو تھے اس دورانیے میں خدا ہم جب بدہ جاتے ہیں اس ٹوم میں موجود تھا لے دیگر ایک رہی سو اور اس کے بارے میں کئی کونسیپٹس ہیں اور ہم بھی پورے طور پر نہیں جان دیں کوئی بائبل مقدس بیان نہیں کرتی ہے کہ اس سارے عرصے میں کیا کچھ ہوا پہ 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 سی آل تائم آل اس تائم اور بہائن دس سین بہت سا کام ہے وہ ان تین دنوں کے دمیان جو ہے وہ کی لیا نجات کا کام نہیں نجات سلی پر فائنلائز ہو جا سلویشن واس کیور اور فولی گرانٹ اور کمپلیٹ لیکن اس کے بعد جو کیا ہوا اور ہر دور میں ہر چھ جو ہے یہ جان چاہتا ہے where was christ between good friday and eastern his spirit and soul was where اس سوال کا جو تعلق ہے it is partly biblical bible میں اس کے بارے میں کیا بتا رہی ہے bible بہت کام بتا رہ ہے partly it is theological یہ کیا چیز ہو سکتی ہے کیا چیز نہیں ہو سکتی ہے and it's partly personal ہم خود بھی تجسس رکھتے ہیں جاننے کے لیے کہ موت کے بعد کیا ہوتا موت کے بعد جو انسان کی روح ہے یا جان ہے وہ کہا بجائے تو یہ جو رسولوں کے قیدے میں سٹیٹمنٹ ہے وہ آدمی رواح میں اتر گیا it is بائبل مقدس میں یہ فریز کہیں بھی موجود نہیں کہ وہ آدمی رواح میں اتر گیا جہاں سے ہم کہیں گی بائبل کے اس حصے سے یہ جو تھوڑٹ ہے یہ تھیولوجی ہے یہ دی گئی ہے اور اس کو رسولوں کے قیدے میں ایڈ گیا دی اور جو رسولوں کا قیدہ ہمارے پاس 35 صدی اور دوسری صدی میں تھا اس میں بھی یہ جملہ نہیں تھا لیکن تیسری صدی میں جب اس کو حتمی شکل دی گئی تو یہ فریز جو ہے اس میں ایڈ کی گئی کہ وہ آدمی رواح میں اتر گئی سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ in what sense he descended into ہے اگر یہ کا میننگ کیا اور دوسری بات کہ why it is in the tree اس کو رسولوں کے عقیدے میں کیوں ڈالا گیا ہے اگر بائی مقدس میں اس کے تعلق سے تعلیم موجود نہیں ہے یا اپنے حوادہ موجود نہیں کیا یہ بائی طور پر درست ہے کہ ہم اس پر ایمان رٹھ ہیں do we اور اگر ہم نہیں رکھتے ہیں تو آج ہم کوشش کریں کہ سوالات کی جو جواب ہیں ہم بائی مقدس میں سے دیکھ سکھیں پہلی بات جب دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے عقیدے میں خدا رنگ سے بہت سی بات کہیں ہیں وہ پیسی وائس میں ہے he was conceive وہ قواری مریم سے پیدا ہوا وہ مسلوب ہوا وہ دفن ہوا وہ جی اٹھا ایسی بہت سی سٹیٹمیٹ جو خدا رنگ کے تعلق سے ہیں یہ پیسی وائس ہیں لیکن یہ جو سٹیٹمیٹ ہے یہ فریز ہے وہ عالم اروان میں اتر گیا یہ ایکٹی وائس ہے اور اس کا جو ایک تیولوجیکل میننگ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے عالم اروان میں تاخل ہوا it was his own initiative it was his own decision it was his own will کہ وہ عالم اروان میں تاخل ہو گیا اور اس سے جو آدم دیکھتے ہیں دیکھتے 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 وہ ہستی جو عظیم ترین ہستی تھی وہ دنیا اور کائنات کی اس جگہ میں دابند ہوا جو لویس جگہ تھی اور اس جملے کا یا فریز کا ایکٹی وائس میں ہونا یہ بھی بتاتا ہے کہ it was not by an accident but it was a divine design and will of God کہ وہ اس علاقے میں تاخل ہو تو ہم سب سے پہلے دو تین حوالہ جا دیکھیں گے جو اس سارے کونسیپٹ کو سپورٹ کر دیکھیں زبور 139 زبور 117 وی اور 8 وی آن اگر آسمان پر چڑ جاؤ تو وہاں ہے اگر میں پاتال میں بچھاؤ تو دیکھ تو وہاں بھی ہے آمین اب ابھی آپ میں سے کسی نے پاتال کا لفظ کہا وہ بھی ٹھیک ہے کہ جہنم کی لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس جگہ ہم زبور پہ دیکھ رہے ہی ابرانی میں کیا ورڈ یوز ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے قردو میں آئے ہے پاتال لیکن جو اصل ورڈ ہے ابرانی کا سی او اس کا مطلب ہے قردو کے لفظ کے ساتھ ہی منتج ہوتا ہے جہنم جہنم میں جاتا ہے ایک جگہ کی جو سلیب ہے ہمارا اس کے بارے میں جو ایک کونسیپٹ ہے وہ بڑا مدود سا ہے یہ صرف ہماری نجات کے لیے ہے لیکن صرف اطلاعی نہیں ہے بلکہ مسیح کی سلیب کی سبب سے دنیا میں کاسمک چینجز بھی آئیں اور جہنم جہنم یہ حصہ جسے عالمی اروا کہتے تھے سیول کا یہ حصہ جسے عالمی اروا کہتے تھے خدا یسو مسیح کی سلیب کی وجہ سے اور پھر جب وہ عالمی اروا میں اترا یعنی وہ جگہ جہاں پر امانداروں کی روحے جاتی تھی عالمی اروا جو ہے وہ آسمان پر ممتغین ممتغین اب عالمی اروا جو ہے وہ نیچے نہیں ہے عالمی اروا جو ہے وہ آسمان پر مسیح سے پہلے جتنے لوگ بھی مرتے تھے ان جہاں ان کی جو ڈریکشن تھی وہ جہنم کی طرف ایک عصے میں there were bad people and the sin is the wicked اور دوسرے عصے میں جاں یا اور اس کے بعد سلیم کے بعد جو گوش کے چینیز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ نجات پاتے ہیں وہ اوپر جاتے عالمی اروا میں اور جو غنیگار ہیں وہ نیچے بات آل بجا پہلے جس کو عالمی اروا کہتے تھے before the cross اب اسے عالمی بالا کہتے تو خدا نے اس مسیح کے کفارے نے عالم اروا کو عالم بالا میں تبدیل کر دیا ہے یعنی روح ایماندار کی جو روح ہیں اب وہ نیچے نہیں جاتی ہیں وہ آسمان پر جاتی ہے اور خدا من نے ٹاکر سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں جا اور خدا من نے میں تعال نبی فرماتا ہے کہ اگر میں تیری حضوری سے میں بچ کر اور اگر میں بہت آدمی اتر جاؤ وہ 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 پر کہ یہ جو ہم جہجم کی بات کر رہے ہیں شیعور کی بات کر رہے ہیں پات آگ کی بات کر رہے ہیں یا ہم ہیڈیش کی بات کر رہے ہیں گریگ ورڈ بولتے ہیں یہ کیا چیز ہے بائیبل کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے what kind of place it is یہ کیسی جگہ ہے یہ کیا جگہ ہے کوئی گڑا ہے کوئی بات ہی ہے کوئی آگ انہیں کے وہاں پر یہ کیا چیز ہے بائیبل میں ہم اس کے بارے میں کیا سیکھ رہے ہیں number one بائیبل تیز اس it is a place for the dead شیول وہ جگہ ہے جہاں پر مرت جاتے ہیں یعنی جانوں مر جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اگر آپ حوالے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے لکھ سکتے ہیں بلا 37 بار 35 بہلا سیمول 28 بار 13 14 آیت سبور 38 اس کی 17 آیت میں اب وکیٹ ڈون کے بارے پڑھیں یہ وہ بھی شیول میں جاتے ہیں پہلے جو تو حوالے ہیں وہ راست بازوں کے تابق سے نمبر دو اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے شیول کے بارے میں جسے آپ رسولوں کے قیدے میں کہتے ہیں کہ وہ آدمی رواہ میں اتر گیا یہ زمین کے نیچے ہے یہ 13 بار 30 سے زمین کے اندر اور تیسری جو پڑی صورت بات ہے وہ یہ ہے it's called a city it is called a city اس کو بائبل مقدس میں یہ شہر کہا گیا it's a city with gates دروازے ہیں اس کے اور اس لئے خدا دیکھا آپ میں اپنی گریسیا کی بنیاد جٹا ہوں پہ رکھ گا اور آدمی آدمی دروازے اس پر گالے آئے یہ سائی 38 بار اس کی 10 آیت میں لکھتا ہے it is a city with gates شیول کیا آئے جہنم کیا ہے ایلیز کیا ہے a city with gates پھر ایو 17 بار اس کی 16 آیت میں لکھتا ہے it's a city with bars ایک ایسا شہر ہے جس گیت bars bars لگی ہوئی بی آر ایسا bars اور زبون ایک ایک اس کے بارمی آیت میں لکھتا ہے it is a land of forgetfulness ایسی جگہ ہے جو لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں دنیا کے لوگ اسے فراموس کر دیں اور پھر وائز نو بار اس کے دس ایت پہ لکھا ہے it is a place where there is no work no wisdom at all یہ چند ایک آپ گھر ہیں ہواں کو study کریں جا کر تو ایک پورا concept جو آپ کے سامنے آئے گا لیکن جو basic وات ہم اس میں دیکھ رہے ہوئی ہے it is a city with walls and it is a city with bars جنگلے تک ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے ایک جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا so one of the reasons like christ went over there کہ اس کے اس حصے میں جو عالم ارواز کا حصہ ہے جہاں پر مقصو کی روحیں موجود تھی ان کو وہاں سے لے کر ازاد کر کے وہ کہاں پہ لے جائے آسمان پہ دوسرا وانا پڑھیں گے کلسیوں دو بات اس کی پندرہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صریف کے سبب سے ان پر بدعیابی کا شانیان بجائے آمین ہمیں دوبارہ پڑھیں اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صریف کے سبب سے ان پر فدعیابی کا شانیان بجائے آمین گر جی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس سپیکس سپیچل مورفر اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو صریف کے بارے میں کونسپٹ ہے وہ بڑا مائکروسکوپک ہے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ صرف ہم نے نجات پائی ہے بلکہ اس کا جو ایک وائدل کونسپٹ ہے کہ کوسمک چینجز آئیں نظام عالم میں تبدیل یہ اور اس میں سے ایک بڑی تبدیل یہ تھی کہ فرطاز جو زمین کے نیچے تھا اس کو خدا وہاں سے نکال کر آمین نمبر دو سلیم پر کوسمک چینجز کے ساتھ ایک بہت بڑا سپیرچل چینج ہے اور یہاں پر پولو سب نے یہ بتاتے ہیں کہ اس نے ابلی سی گھوٹوں کا برملا تماشا he defeated all the forces of darkness اور bible scholars ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عالم علم میں خدا کے جانے کا جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دشمن نے جو رہوں کے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے عالم اروا پر اس کا قبضہ ہے وہ demonic forces کو یہ بتا سکے کہ آج کے بار فتح جو ہے وہ میرے پاس اور انگلیس میں جب آپ اس حوالے کو پڑھیں تو لکھا ہے he disarmed them ان کا برمولہ تماشا بنایا اور انجلیسی میں آپ پڑھیں گے he disarmed them یعنی ابلیس سے اس کے ہتھیار چھوڑی دشمن موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو جنگ کی حالت بھی شو کرتا ہے اس نے محنان جان لیکن چھوڑا ہے لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے اس کے پاس ہتھیار نہیں آلیلویہ مسیح نے سلیپ دشمن سے ہتھیار چھوڑی ہے he is still aligned but he is truthless وہ آج بھی شیر ہے لیکن اس کے نام نہیں آلیلویہ do you get it وہ آپ کے سامنے آتا ہے please come مقابلہ کرو تو تم سے he shows himself on the battle field مدان جان میں نظر آئے گا بار بار آپ کے سامنے آئے گا حالات کی شکل میں دشمن کی شکل میں بیماریوں کی شکل میں پریشانیوں کی شکل میں دپریشن کی شکل میں وہ آپ کے سامنے آئے گا لیکن یسو نے آپ کو یہ بتایا ہے میں نے اس کے ہتھیار چھین دی ہے میں اس کے ہتھیار چھین دی ہے now you use the weapons of God and you will overcome them خدا کے ثابت یار پہن تاکہ پورے دنوں میں عبلیز کا مقابلہ کچھ خدا کے ثابت یار میں سارے ہتھیار کو سپلی فائی کرنا چاہوں گا صرف تین باتوں سے ہی the name of Jesus امال زبردست یار یسو نام جہاں بھی امان سے لیا جائے گا آپ خطہ پائیں number two the blood of Jesus دوسرا کیا ہے یسو کر لگ یسو کر لگ بلی اسرائیل نے اپنے دروازوں کی چاپٹوں پر لگا دیا and the angel of death passed over اس لئے اس عید کو pass over کیا موت کا فرشتہ مار سے and the number three weapon is police میں جاتا ہوں تا کہ تمہارے لئے دوسرا مدد ہم نے اس منظر کو نہیں دیکھ اس لی پر یہ بلی سی کرو وں کا تماشا بنائے جا لیکن ان فیس بل ری لگ میں کچھ ایس ہستیاں ہیں جنہوں نے اس process کو دیکھ there were some witness over there انسان نہیں دیکھ پایا کہ خدا نے بلی سی خورتوں کا برمولہ تماشا بنایا ہے اور اس سے اتیار جی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ witness تھے جو دیکھ رہے تھے جو کیا ہوا ہے اور ان میں سے دو witness کون سے تھے all the angels ہوتا ہیں دو گواہ کون سے تھے نمبر وان آسلام کے سب بریش نمبر دو old testament سی پرانی ادرامے کے اگرس سی اور جیسے پالوس کہتا ہے کہ گواہوں کا ایک ایسا بڑا باطن ہمیں یہ دیکھو ہے اور اس دوڑ تو سبر سے دوڑے جو میں دبیش دو تیسٹیمنٹ سینٹ پر وانچنگ یہ سلی پر خدا نیس مسی کیسا عظیم کام کر گئی کہ ایسی کرتوں کا برملا ماشا تو جیس وینٹ انجو دی ایٹیز وہ نیچے کے علاقے میں گیا تاکہ ان کو بھی جنہوں نے روحوں کو قیدی بنائی گوا تھا اور جو انسان کو غلامی میں رکھ دیں سپیرٹ ان کو یہ بتا سکیں I am the winner آجی آجی ایک اور مدف پڑھیں زبور سولہ اس کی دس وی زبور سولہ اس کی دس وی کیونکہ تُو نے نہ میری جان کو بطال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقبض کو سرنے دے گا آجی بھار پڑھیں کیونکہ تُو نہ میری جان کو آدار پہ رہنے دے گا نہ مقبض کو سرنے دے آمین This verse is a very definite prophecy کہ خدا یسو مسیح کہاں پہ جائیں گے بطا شیعون تُو میری جان کو پڑھیں پڑھیں سب پڑھیں تُو میری جان کو آدار پہ رہنے نہ دے This means he is going to go there but he will not stay ابھی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو اس رسولوں کے عقیدے میں اس بات کو ڈنائی کرتے ہوں کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ definite words نہیں ہے اس لیے وہ اس کو بریکٹ میں لکھتے ہیں لیکن ضمور سولہ اس کے دسویں آیتہ میں ایک نبوت اور let your holy one see corruption نہ میرے مقدس کو میرے بدن کو یا اپنے مقدس کو سڑھنے دے تو آپ جمع تعالی کا تعلق اس بات سے ہے مسیح کے بدن سے کہ اس کو سڑھنے نہیں دیں اور سڑھنے کا مطلب کیا ہے Jewish concept یہ تھا کہ انسان کا جو بدن ہے وہ چوتھے دن کے بعد جلدہ سڑھنے شن کر دا لیکن خدا منی حصول مسیح تیسے دن مردوں میں سے وہ میرے بدن کو مہاد دوست اس کی ناؤبت نہیں آنے دے گا اور نہ دوست کو بات آل میں یہ بڑی جو ایک definite prophecy ہمیں بتاتی ہے event into ہے اب ہم ایک اور ہوا پڑھیں گے امال دو بات 29 آئے سے 11 آئے امال دو بات اے بھائیو میں قوم کے بزرگ داؤں کے حق میں تم سے دریری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہوا اور دفع بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں مان چون گ پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نصر سے ایک شخص کو تیرے طاق پر بٹھاؤ گا اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اتنے کا ذکر کیا کہ نہ ہو آل بی ارباہ میں چھوڑا گیا نہ ہو آل بی اربا میں اس کا مطلب کیا وہاں ہم آل کی کتاب میں اس کی انٹرپٹیشن جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو نبوت ہے خدا کے بندہ نے خدا ہم کے بارے میں کہی تاہو نے اپنے بارے میں نہیں کہی تھی مسیح کے بارے میں کہی تھی اور وہ بات آل میں چھوڑا نہیں ہاں زبوروں کا یہ پیسج اور عمال کا یہ پیسج کلیریفائی کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ایک نبوت ہے جو مسیح کے پارے میں کی گئی اور وہ پوری ہوئی اور اس کا تعلق سے تھا کہ وہ آدم ارواہ میں اتر گئی اور تیسرے دن مردوں میں سے سو یہ دونوں مرس اس کو بلکل کلی دیکھ کر رہی ہیں we definitely believe on the basis of the word of God کہ وہ نیچے کے علاقے میں گیا اور پھر وہ باہر آئے آپ نے میں پیسج کی در پہلے پتر تیسر بات انیس ویان یونانی زبان میں اس آئیت کے جو انیس وی آئیت ہے اس ہی میں اس نے جا کر کہ دی روحوں میں منا دی یونانی ٹیکسٹ میں نو لفظ ہیں یہاں پر اور جو گریک سکولرز ہیں وہ ان نو کے نو جو انفاظ ہیں ان کا ویریس وی میں وہ ترجمہ کرتے ہیں یعنی ہر لفظ کے use میں کئی meanings نو لفظ ہیں لیکن ہر لفظ کے کئی meaning ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی کئی جو interpretations ہیں ہیں آس ہیں اس سارے koncept کو بیان کرنے بھی نہیں رسولوں کے عقیدے میں تیر ورڈ جائے وہ استعمال ہو رہے ہم اس کے دعوت سے دیکھیں گے کہ وہ عالم عروا میں ہو سکتا ہے اس کا ایک مطلب جو نہیں ہو سکتا ہے نمبر دو what it might mean اس کے عالم کیا مطلب جو ہو سکتا اور نمبر تین what it must be اس کا جو اصل مطلب ہے وہ کیا ہمارے پاس کائیں ہوا تو ہم نقید نوع باتوں کو آج ہم دیفنی نہیں دیکھ دیکھ first thing is why it is there in the apostles creed کیوں رسولوں کے عقیدے میں یہ جو statement ہے جو phrase ہے not bit done اس کو theologically ہمارے understand کرنا جو ہے اس کو نمبر وان جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عالمی ارواب میں مدر گیا یہ ایک بڑا زبردر سمان سکھ this means اور سے سنیں کہ logically اس کا حضرت ہے he was totally dead he was utterly dead he completely died on the cross دنیا میں کئی ایسی آئیں جو آپ کو یہ کہیں گی وہ سنی پر نہیں منا وہ زندہ نہیں ہوا تھا اس نے سنی پر جا نہیں دی کئی کئی فلوسفی آئیں گی کئی آئی آئیں گی کئی thoughts آئیں لیکن بڑے وار سے دیکھیں جب رسول نے اس کو عقیدے میں ڈالا ہے وہ عالم عرمان میں گیا وہ پات عالم میں گیا وہ عالم عرمان میں اُتر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے unless somebody is dead physically humanly dead he cannot enter the حیدیس وہ عالم عرمان میں نہیں جا سکھ کوئی زندہ شخص یا رو عالم عرمان میں نہیں جا سکھ theologically a strong point ہے on the cross he completely died وہ بے اوش نہیں ہوا اس کو وان میں ٹھنڈی جگہ پہ رکھا تو وہ اوش میں نہیں آ گیا وہ پاتال میں گیا this means he faced death as every human being faces all انسان موت جس تجربے میں سے گزرتا ہے خدا یی اس مسی بھی completely اس نے صریح پر جان دی ہے اور اس موت کے تجربے میں سے گزرا ہے اور وہ نیچے کے علاقے میں اگر وہ جان نہ دیتا تو وہ نیچے کے علاقے میں نہیں جان سو the first point is کیوں یہاں پہ رکھا گیا ہے he died completely he died really اس نے sleep پر مکمل طور پر اپنی جان دی اور ایک بائیبر سلوٹر نے بڑی خوبصور تسویر پیش کی اور وہ یہ ہے he went into the house of death یہ سبی ہم نے دیکھ تا شیول دیکھ مطلب کیا ہے ایک شہر ہے a city with gates جس کے بارے پیش ان کے عالم اروا کے درواز پر غالب a city with bars a city with gates اور ایک بائیبر سکالر نے بڑی خوبصور تصویر پر اس کی رہا ہے خدا ان یسو مسی کے عالم اروا میں اتر میں اور وہ یہ تھی کہ وہ موت کے گھر میں اترا ہے اور وہاں پر اس نے جا کر اس گھر میں اس نے جا کر اس موت کے مالک سے چاپیاں شین لی ہیں اور جب اس گھر سے باہی نکلا ہے تو موت کی چاپیاں موس کے پاس ہیں اور اس نے یونہ سے کہا دیکھ میں مر گیا تھا میں زندہ ہوں اور عالم ارمار کی چاپیاں میرے ہاتھ ہوں اور اس نے کہ موت تیری فتح کہا رہے میں زندگی کا بانی ہوں اور میں زندگی کا مادشا ہوں میں زندگی کا مالک ہوں اور جب اس خانمے سے باہن نکلا اور اس کے ساتھ ابراہام تھا اور موسی تھا اور اینیہ تھا اور یرمی تھا اور وہ تیسلیمنٹ کے کہیں تھے اور وہ سارے نمی تھے اور یہ سمسی آگی آگے تھا اس کے ہاتھ میں وہ چاپیاں تھیں اور وہ سارے عالم ارماع کو عالم مالا کر دیتے اور اس نے آگی آگا جانیہ جانیہ نے کہا خوف نہ کر دیکھ میں مالیا تھا میں زندہ ہو رہا موت اور آگی آگی آگ کی چاپیاں کہتے ہیں اینہ پہ موت آج بھی انسان کو حکمرانی کرتی ہے لیکن ایمانداروں کے لئے کچھ شبر رہی ہے کہ ایماندار مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے پہنے وہ زمین پہ رہتا ہے پھر وہ فتاس پہ رہتا ہے آلیلویہ کیونکہ چاپیاں کس کے پاس ہیں آپ کے یسو کے حق اس نے ذنبات کو نجاب نہیں دی ہے مناؤں کے وافیہ نہیں دی ہے بلکہ اس موت کے جو گھر کا مالک تھا اس کے گھر میں جا کر اس نے چاپیاں سے لے لی ہے اب اس کو کھولنے کا اور بند کرنے کا اختیار یسو کے پاس ہے آپ کی زندگی اور موت کا اختیار یسو کے پاس ہے آپ کے حلاق کا آپ کے خرق کا آپ کی ہر سچویشن کا اختیار یسو کے پاس ہے مکمل ہے فتح مکمل ہے کہ سینیاں میں آپ کو فتح چاہیے آپ اس پر امام رکھیں وہ عالم ارواح میں اتر گیا اس نے صدیقی کرتوں کا پرملا تماشا بنایا اور خونجیاں یسو نسیب کے پاس آل اگلوئیہ آل اگلوئیہ یہ اس کیونکہ یہ امپورٹن جو نو تو میری جان کو پتال میں رہن نہ دے پھر ہم آمار کی قطاب میں اس کے ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں کہ یہ داؤ کے بارے میں نہیں تھا یہ کس کے بارے میں تھا وہ داؤ کی نسل سے آل اگلوئیہ سو اب پہلی بات ہم اس کے داؤ سے دیکھیں گے اس کا کیا مطلب نہیں ہے جہنم میں گیا اور اس نے غناغاروں میں جا کر منا دی کی کہ تم نجات پا دی سو دی اس نو گوسپل اور مجیسن ورد انجیل کا کام یا مجیسن ورد یا گسروری کا کام جہنم میں نہیں ہے دی اس نو سیکن چانس ان ہے اگر نجات پانی ہے تو وہ آج کا دین آپ کے لئے دوسرا کرنیوں چھے بات اور اس کی پہلی دو آیتوں میں دیکھا ہے now is the day of salvation today is the day of salvation there is no post mortum salvation جہنم کے بعد کوئی اور نجات نہیں ہے اور اس نے کہنی روحوں میں جا کر یہ منا دی نہیں کی کہ تم نجات پاؤ یا تم نجات پاس سکتے ہو جو جہنم میں ہیں جو صدا کے علاقے میں ہیں ان کے لئے the judgment is final the death is final number دو اس نے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم کیوں اس حصے میں کیا جہاں پر آگ تھی اور جہاں پر جیسے ابھی پہلے بھی سینے جواب دیا there is fire in hell there is brimstone in hell آگ اور گندہ کی چھیل جو ہے لچے وہ ایک later on phenomena ہے بعد میں ہوگا but jesus didn't went into the fire into the flames of him he went into the area where the old testament seems for تا کہ ان کو وہاں سے ازاد کر کے وہ بات کے پاس لے جائے اور اس لئے یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا منی مسیح کی موت اور ریفورکشن درمیان خدا خدا منی خدا کسیح کام کرتا رہا جو ہماری نجات کے لئے تھا نہیں ملکہ نجات جو ہے وہ سلیپ پر فائنل تھی جب خدا من نے سلیپ سے یہ کلمہ کہا it is finished تمام ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کا جو کام ہے وہ مقام ہو گیا یونہ انیس بعد کے تیس ہی آیت میں خدا من نے کہا تمام ہوا یعنی نجات کا جو کام ہے وہ complete ہو پچھلے دور میں ایک concept پایا جاتا تھا کہ خدا من یہ سمسی نے نیسے کے علاقے میں جا کر جہنم کے علاقے میں جا کر ابلیس کا مقابلہ کیا ان تین دنوں میں اس کو شکست دی سو یہ پوائنٹ جو ہے اتنا powerful نہیں ہے کیونکہ ابھی جو ہم نے گلسیوں کا حوالہ پڑا ہم یہ بتاتا ہے اس نے سنی پر ابلیس ی گفتوں کا برملا تماشا اس کو نیچے جا کر ان کو ڈسٹوری کرنے آٹھویں اور دسویں آئی اس کو چار بار آٹھویں اور دسویں اس بات سے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ آلم پالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا جب وہ آلم پالا پر چڑھا یعنی جب وہ اوپر کی طرف گیا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا کہتیوں کو ساتھ نہیں اس کے ساتھ کون گئے تھے کہتی ہمیں آگے پڑھیں اور آدمیوں کو انام دیئے اور آدمیوں کو تو کون سے کہتی ہیں اس کے ساتھ یہ وہ کہتی نہیں تھے وہ ٹاکو نہیں تھے جو سلیم کی اگتانی اور ایک بائیں طرف تھا یہ کون سے کہتی ہیں کی بات ہو رہی ہے Old Testament Saints جو آلم ارواہ میں تھے آلم ارواہ میں بیٹ کر رہے تھے آلم والا پر جانے کے لئے جو ابھی تک موت کے قید میں تھے اس نے جامعہ چھین لی وہ آلم ارواہ اختیار چھین لیا اور آسمان پر جا آلم والا پر گیا وہ کہتی اس کے اب وہ کہتی نہیں تھے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آزاد تھے پھر ان کا کفانہ جو ہے وہ سلیپ پر دیکھ لکس سو اللہ انیس وی آیت سے اس سنوری اپاوٹ ریچ مین این لازرس لازرس اب کہاں پہ ہے باب اب رہاں کی کوت اور دولت وہ کہاں پہ ہے پڑے درہ جلدی جلد انیس وی آئے سے کتیس وی آئے اور اس پیسج کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں اس کا کونسپٹ کلیر ہو جائے سلیپ سے پہلے جہنم کا منظر اور تھا سلیپ کے بعد جہنم کا منظر جو ہے اور اور ہیڈیز کا منظر ہے وہ کچھ اور کچھ اور ہے شیول کا جو منظر تھا وہ کچھ اور تھا اور کچھ اور ہے ایک دولت من تھا جو عربوانی سکپ کر دیں ہینڈی کا جو بار ابراہم نے کہا بیٹ یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لہذا پوری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑکتا ہے اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا کڑا واقعہ ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پاڑ جانا چاہیں نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے اس نے کہا بس اے باب میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باب کے گھر بھیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے باتوں کی گواہی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس غزب کی جگہ میں آئے اس عذاب کی جگہ میں آئے ابراہ نے اسے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء کو ہیں ان کی سنیں اس نے کہا نہیں اے باب ابراہم ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ تھوبہ کرے گی اس نے ان سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ان کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی جائے تو اس کی بھی نام مالی آمین 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 سو یو آر کلی انڈسٹین اس واقعے سے خدا ان نے اس دور میں جو ایک جہنم جائے پورا نقشہ تھا ہمارے سامنے رکھ دیا ہے ایک سائیڈ پہ کون ہے اور دوسری سائیڈ پہ اور درمیان میں کیا ہے یہ بہت بڑا گڑا ہے سپیس ہے کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا ہے دیکھ سکتے دیکھ دوسرے کو لیکن وہ وہاں سے وہاں ٹریبل نہیں کر سکتے لیکن خدا منی اس مسیح جب نیچے کے علاقے میں گئے وہ کون سے ایریا میں گئے جہاں پر Old Testament Saints تھے اور پھر وہ ان کو وہاں سے اپنے ساتھ لے کر کہاں پہ جلے گئے آخر میں ان ساری باتوں سے what we understand and what we conclude conclusion کیا ہے اور کہاں پہنچ تھے نمبر بات خدا بن یس مسیح ہماری خاطر سلی پر گیا اس کا مطلب ہے ہماری سزا اس نے اپنے اوپر دی now we will not be punished because Christ was punished for us this is God redemption کفارہ مخلصی یعنی قیمت دی گئی تم اپنے نیبر کے قیمت سے نمبر دو since he went into hell وہ جہنم میں کیا ہے اس لئے ہم جہنم میں نہیں بلکہ اب ہم جہنم میں نہیں بلکہ آسمان پر رہے ہیں نمبر 3 this tells us his victory is complete جب آم میں اترا بلکہ رہا رہا اس کو اپنے کبزے رکھ رکھ لے اس کو باہر نہ آنے دی ابراہم وہ باہر نہ آنے دی موسیس وہ دی علیجہ وہ دی نیمیہ وہ دی وہ باہر نہیں آس سب کہاں بھی تھے آمیں جب یہ سمرسی وہاں پر گیا تو آمیں عربانے بھی اس کے ساتھ بحث کی اور اس کی بھی آمیں الواق کی کوشش ہوگی یہ سمرسی جو ہے یہاں سے باہر نہ جا سکے کیونکہ اگر یہ ایک طبعہ یہاں سے باہر نکل گیا موت کے جو اندر ہیں یہ ہمیشہ کے لئے پھوٹ جائیں لیکن خلام نے یہ سمرسی نے عالمی ارواق کو اور موت کو جس کی حکومت تھی وہاں پر اس نیچے کے راقے میں اس عالمی ارواق میں ہی بکلیئر اس کے سامنے یہ سنے یہ منادی کی یہ سمرسی نے یہ قرار کیا تم مجھے اپنے گھمزے میں نہیں لگ سکتے آئی موت آئی ارواق تم مجھے اپنے گھمزے میں نہیں لگ سکتی ہے کیونکہ میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں میں کلنہ ہوں خدا کا میں دنیا کا جنہاں رہی کا میں کماری سے پیدا ہوا ہوں میں میری موت میرے دناؤں کے سبب سے نہیں ہے میری موت انسانوں کا کفارہ ہے اور اس نے موت سے اور عالمی ارواق سے وہ جاپیاں چین لیں اور وہ بری فتح کے ساتھ عالمی ارواق سے بہے نکلا عالمی پالا پر چڑ گیا اور کیاکنگ ہوئے اس کے ساتھ جب وہ پہلی مرتبہ اوپر گیا تو ہزاروں لاپکوں سینکس اس کے ساتھ اور جب وہ دوسری مرتبہ اوپر جائے گا تو ہم سب اس کے ساتھ ہیں آلیلویہ جس نے انسان کو قبضے میں کیا ہوا تو وہ ورڈ جو خدا نے والی ادم میں کہا جس روز تُو نے اس حال میں سکھایا تُو؟ آدم میں سب عمرتے ہیں مسیح میں سب؟ زندہ گناہ کی مزدوری؟ آدم ہے اور جب خدا نے اس مزید مخدسوں کے لئے آدمِ عرما کے اس ایریا میں اُترا اس نے موت کا جو زور ہے کو توڑ دی For the saints وہ آدمِ عرما پر گالب آیا ہے اور وہ جو سکیورٹی گارڈ وہ جو دیمن سپیرٹ وہ جو پاور ڈیپ کی ماں پر موجود تھی He destroyed it for ever and ever اور وہ کنجیاں دیکھ کر اوپر آئے واپس آمین آخری بار Christ Christ's victory is final مسیح کی فتح final ہے absolute ہے complete تمہیں فتح سے پڑھ کر تمہیں میند کر کے نہیں فتح پانی ہے استقر کر کے نہیں فتح پانی ہے رینگ نہیں کیلی فتح پانی ہے your victory is granted victory is final آپ کو already victory جو ہے وہ دے دی گئی ہے گناہ پر فتح دے دی گئی ہے آج مائشو پر فتح دے دی گئی ہے حلاب پر فتح دے دی گئی ہے دوسمن پر فتح دے دی گئی ہے آپ کو فتح دے دی گئی ہے مسیح کا چرچ فاتح ہے اور ہمیشہ فاتح رہے گا you are a part of triumphant church آپ ایک ایسی کلیسیا کا حصہ ہیں جو فاتح کلیسیا ہے آمین آپ grace church کے ممبر نہیں ہیں آپ fga کے ممبر نہیں ہیں آپ assemblies of god church کے ممبر نہیں ہیں آپ اس church کے ممبر ہیں جو فاتح church ہے جس کے یسو میں فتح آئی ہے اگر آپ آئیوس ہیں کھڑے ہو جائیں اور مقابلہ کریں اگر آپ آئیوس ہیں اگر آپ بیمار ہیں کھڑے ہو جائیں اور مقابلہ کریں اگر آپ آسمائش میں ہیں کھڑے ہو جائیں اور مقابلہ کریں اگر آپ آسمائش میں ہیں کھڑے ہو جائیں اور مقابلہ کریں اگر آپ دوسمن آپ کے خلاف ہیں کھڑے ہو جائیں اور مقابلہ کریں اور یاد رکھیں جب آپ نے مقابلہ کرنا ہے جو آپ کے ساتھ کڑا ہے اسے فتح کھائی ہے آرے رویہ وہ فاتح ہے Today I declare victory in your life victory in your life Today I declare victory in your body آج میں آپ کے بدلوں میں فتح کا اعلان کرتا ہوں یسو کے نام میں یسو کے نام میں یسو کے نام میں Today I declare victory In your circumstances آج میں آپ کےے حالان میں فتح騙 اعلان کرتا ہوں فتح ہوں فتح کھاؤ فتح کھاؤ آج میں اعلان کرتا ہوں آپ اپنے progressives اپنے סلوسنوں پر آج ہی فتح بہنے آج ہی فتح آج ہی فتح The victory is yours the victory is yours ایسا ہم دعا کرے ہیں ہم یسو مسیح میں فاتح ہے ہم نے فضا پائی ہے اور ہم اردسپر پہ لالو پاتے ہیں اور بیماری پہ لالو پاتے ہیں اور گمزوری پہ لالو پاتے ہیں اور مشکل پہ لالو پاتے ہیں ہم فاتح ہیں کیونکہ میرا یسو فاتح ہے جانکہ جدا بھی لڑتا یہ ہوا وہ جانکہ دینے گا whatever your need is declare family کے علاق کے لئے مندانی علاق کے لئے مالی علاق کے لئے فتح 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 is yours victory is yours جس بھی ایریا میں آپ کو victory شاہیئے محمی راج پہ financial area financial areas all areas اور پاسٹر یونس آئیں گے اور اس دعا میں آپ کو لیکھ گئے just believe Jesus is victor Jesus is victorious یسو یسو مسیحی خالب آیا ہے یسو مسیحی فاتح ہے یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیحی کے پاس آئیں گے خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفاہ رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین